اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید آپ تب ٹھک ٹھک ہوں گے سو فائنلی صبح عید ہو گئی ہے اور آج جان رات ہے آپ کو جان رات مبارک اور صبح کے لیے صبح کے لیے پہلے ہی آپ کو ایڈوانس عید مبارک ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک کامل آدمی میرے جیسا آدمی اپنے ایڈ کا پہلا دن کیسے گزارتا ہے تو کیپ واچنگ اور آبی بچ کے ہیں رات کے دو اور صبح اٹھ کے تیاری کریں گے ایڈ کی نماز وہ سارا کچھ آب ریو میں دیکھیں گے تو کیپ واچنگ کہتے ہیں کہ چھوٹی اید کا آغاز میٹھے سے کرنا چاہیے شاید اسی لیے اسے میٹھی اید بھی کہتے ہیں یہ دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں پر لگتے بڑے ہیں لگتے ہی ہیں نا ہے تو نہیں یہ میرے پاپا کم اور دوست زیادہ ہیں موسیقی 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 جب سے ہوش سنبھالی ہے عیدگاہ میں ہی عید کی نماز پڑھنے آیا ہوں موسیقی کرونا سیزن چل رہا ہے اس لئے بچوں اور بزرگوں کے لئے علیدہ انتظام کیا گیا لا اینڈ ریگولیشن میں پولیس کا کردار کرونا سیزن، رمضان المبارک اور عید کے دین بھی قابل طریف ہیں موسیقی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم عید ملنے لگ گئے موسیقی عیدگاہ پاکستان بننے سے کافی عرصہ پہلے تعمیر کی گئی موسیقی عیدگاہ کی طرح حبیب صاحب نے بھی عید کی نماز عیدگاہ میں ہی ادا کی یہ میرے پاپا کی پرانی ویڈیو ہے جو اسی عیدگاہ میں انیس سو پچانمی کی ہے میں پاپا سے اکثر کہتا ہوں کہ پاپا آپ دوبارہ جوان نہیں ہو سکتے تو وہ مجھے ایک شیر سناتے ہیں کہ صدا نا باغی بلبل بولے صدا نا باغ بہارا صدا نا ما پہ خسن جوانی صدا نا صحبت یارا محمود اختر محمود سینئر صحافی صدر پریس کلاپ نے بھی عید عیدگاہ میں ہی پڑی میاں عمران مسعود سابق وزیرہ تعلیم سے اس بار عیدگاہ میں ملاقات نہیں ہوئی شاید کرونا تحفظات کے پیش نظر کہیں گھڑ پڑ لی ہوگی یہ ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے پاکستان بننے سے پہلے عیدگاہ کی تعمیر میں حصہ ڈالا کسی نے ایک روپیہ اور کسی نے ایک ہزار تک حصہ ڈالا اب ہم ان کو ملنے جا رہے ہیں جنہیں ہم ایک عرصہ سے نہیں ملے صدایہ یہ خواجگان قبرستان ہے یہ میرے دادا بو دادی امی اور چاچو کی آہری آرام گاہیں ہیں سائن شکیل نگران قبرستان ہمیشہ کی طرح ہم سے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں اے دنیا ایک میل ہے اے دنیا ایک میل ہے تیار فے کھڑی اس میلے دے متعلق لہ دینے او میلا میلا ہر کوئی آنکھے او میلا میلا ہر کوئی آنکھے لے میری آنکھا ملا او جس میں لیوٹی یار نہ ہووے جس میں لیوٹی یار نہ ہووے تیار ملا کی میلا جس میں لیوٹی کبرستان جب بھی چکر لگتا ہے تو اپنے دوست سے ضرور ملتا ہے امیر انور جو دو ہزار چودہ میں اس جہان سے رشت ہوا جس میں لیوٹی یار نہ ہووے جس میں لیوٹی یار نہ ہووے یہ وہ بلیک پوچھ لوگ ہیں جنہوں نے سفید پوچھ لوگوں کا حق مارا ہوا ہے میرا کلاس فیلو میر طاہر میر طاہر سے عید ملی اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو چاند رات کو جلدی سو جاتے ہیں اب وہ روٹین جو سب کی ہے جیب بھر کر نیند پوری کرنا موبائل آف کر دینا کیونکہ عید و مبارک کی کاز آئیں گی تو نینڈ دسٹرب ہو جائے گی میرا حیال ہے کہ اکثر لوگ عید کا پہلا دن ایسے ہی گزارتے ہیں جیسے میں نے گزارا پہلا دن سو کر دوسرا دن سسرال کا ہوگا تیسرا دن یہ سوچیں گے کہ چوتھے دن سے کام کیسے سٹارٹ کرنا ہے سو گائز میرا حیال ہے کہ آپ لوگوں کا بھی ایسے ہی دن گزارتا ہوگا اگر آپ میں سے بھی کسی کا ایسے ہی دن گزارتا ہے تو نیچے کمنٹ ضرور کریں اللہ نکمان موسیقی